جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں کوئی بھی دعا رد نہ کی جائے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام جائز مقاصدوں کو پوری فرمائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اس کے گھروں سے بلا اور مصیبتوں کو دور فرمائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی غیبی طور پر مدد فرمائے تو ایسی صورت میں آپ یہ چھوٹا سا عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ کو رجب کے پہلے جمعہ میں کرنا ہے رجب کے پہلے جمعہ کا یہ خاص وظیفہ ہونے والا ہے موزد سامین اکرام رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ بہت ہی جلد قریب آنے والا ہے اگر کوئی شخص اس مہینے کے پہلے جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی تمام مقصدیں پوری ہوں گی ان کے دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالی کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل وظیفہ اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو وضوع کر لیں اگر آپ نے فورا نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دیا ہے تو دوبارہ وضوع کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سے ہی آپ کا وضوع ہے اگر آپ کچھ دیر کے بعد یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ ایک نیا وضوع کر سکتے ہیں وضوع کرنے کے بعد کسی پاک صاحب جگہ پر آپ بیٹھ جائیں یہ وظیفہ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یاد رہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائم تیسرا کلمہ پڑھنی ہے جس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم سات مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سات مرتبہ آپ کو چوتھا کلمہ پڑھنے ہیں چوتھا کلمہ آپ اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہوا حی اللہ یموت ابدا ابدا ذل جلال والاکرام بیدیہ الخیر وہوا علا کل شیئن قدیر یہ کلمہ بھی سات مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انامت علیہم غیر المغضوبی علیہم ولضولین آمین ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد اخیر میں پھر سے آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینے ہیں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کا وظیفہ اور عمل مکمل ہو گیا یہ وظیفہ یہ عمل جیسا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے اس مہینہ یعنی رجب کے پہلے جمعہ میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو بھی آپ کے مقصد ہے حاجت ہے مراد ہے جس لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا ہے اپنے دل میں جو بھی آپ نے مقصد اور حاجت رکھی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا آپ کے دعائیں قبول فرمائے گا اور جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیال ویدہ اللہ حافظ